ہیلو دوستوں اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں میرے عزیز دوستوں اوکے امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے دوستوں میں اکیلا چلا تھا اور میرے ساتھ کاروان بنتا چلا گیا کاروان جڑتا چلا گیا دوستوں جو آج میں نے کبیا کے لئے نہ شروعات کی تھی آج آل انڈیا سے انڈیا کے ہر پارٹ سے ہر جگہ سے ہر طرح کے لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کے لئے میں آپ سے بھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ ابھار تھانکس بولتا ہوں لگ بگ نائنٹی فائی پرسنٹ آہ فیڈ بیک پوزیٹیو ہے ابھی تک جو کہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے 5% ہمارے لئے جو فیڈ بیک ہے وہ نیگیٹیو ہے کوئی کوئی بندہ بولتا ہے ہماری ویڈیو پر کہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہو آپ سستعمال دے رہے ہو کچھ ہی بولتا ہے مطلب وہ نام نہیں بولتا کھل کرنے بولتا ہمارے ورساپ پر نہیں بولتا ہمیں فان نہیں کرتا ہوں کھالی ویڈیو پر اُلٹا سیدھا کمنٹ کرتا ہے لیکن ہم اس کو اس کو ہم برا نہیں مانتے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز میں وہ نہیں ہوتی ایک الگرے سی ہوگ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنےábاب کو گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھگوان کو ڑھوڑ کو اللہ کو بھی برا کہتے ہیں اپنے نبی کو بھی برا کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو میری تو کیا ہستی تو جو لوگ 5% میری لئے نیگیٹیو فیڈ بیک رکھتے ہیں میں ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان کو بھی بولتا ہوں کہ آپ دل سے اور قریب سے آئیے تو آپ کو لگے گا کہ ہم کچھ کسی کے ساتھ گلتے نہیں کر رہے ہم سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت لوگ جو اشارہ سمجھتے ہیں صرف اشارہ وہ اشارہ سمجھ کر اپنا کام کر رہے ہیں اور جن کو نہیں کرنا ہے ان کو اگر میں توتے کی طرح بھی پڑھاؤں گا تب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گا یہ بات لکھ لو جن کو کام کرنا ہے ان کو صرف اشارہ چاہیے وہ اشارے پر ہی دوڑ رہے ہیں مارکٹ میں کام کر رہے ہیں آج میں اپنے آپ کو سو بھاگے شالے مانتا ہوں خوش قسمت مانتا ہوں کہ قریب 3100 لوگ اول انڈیا سے 3100 3100 لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر ہم سے جڑ کر اپنا چائے کا بزنس اچھے سے رن کر رہے ہیں اچھے سے دوڑا رہے ہیں میں ایسے بہت سارے لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں ایریا وائز آپ کو آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات تے ہے جن لوگوں نے ہمیں ریسپیکٹ کے طور پر دیکھا ریسپیکٹ کے ذریعے ہم سے ملے چاہے وہ ہمارے ساتھ کہیں ٹور پر آئے چاہے وہ ہمارے پاس یہاں آفیس میں گنگو سارنپور وہ لوگ کہیں نہ کہیں ہم سے سکھ کر آج آپ نے کام پر چالو ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگ جو شاتر مائنڈ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شانہ سمجھتے ہیں جو اپنے سے ہوشیار کسی کو نہیں سمجھتے ہیں جو ہر چیز میں کوشن آنسہ ڈھونڈتے ہیں جو کسی کو بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے وہ لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو کوئی سیٹیسفائن نہیں کر سکتا یہ بات لکھ لو آپ میں بھی ان کو سیٹیسفائن نہیں کر سکتا تو میرے عزیز دوستوں میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں احسان مند ہوں کہ آپ لوگ آل انڈیا سے آل ورلڈ سے مجھے دیکھتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں اور جو میرے پاس جو میرے پاس آپ کے لائق جانکاری ہے نولیج ہے اس سے آپ اپنا کام چلا رہے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ میری جانکاری سے اپنا گھر چلا پا رہے ہیں ان کا گھر چل رہے ہیں یہ میرے لئے خوش قسمت کی بات ہے میں بہت خوش ہوں اپنی لائف سے میں سیٹیسفائی ہوں میں کسی سے شکیت نہیں کرتا کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں دیکھو ہم نے ان لوگوں کو بھی کام دیا جو چائے کے ہول سیلر تھے ہم نے ان لوگوں کو بھی کام دیا جن کے اپنے چائے کی فیکٹری ہیں چھوٹا چھوٹا مال لے کر اپنا کام شروع کر چکے ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی کام آئے ہم ان لوگوں کو بھی کام آئے جن لوگوں نے بڑی انویسمنٹ سوچی تھی لیکن ان کے پاس آئیڈیا نہیں تھا ان کے پاس پیسہ تھا لیکن ان کے پاس نولیج نہیں تھی وہ ہمارے پاس آئے ہمارے سمپرک میں آئے ہمارے کانٹیکٹ میں آئے ہمارے پروگرام انہوں نے جوئن کی آج وہ سکس طریقے سے اپنا برانڈ چلا رہے ہیں اپنا نام چلا رہے ہیں میری ان سبھی لوگوں کو ان سبھی دوستوں کو جو لوگ ہم سے چھوڑ کر اپنے کام کو چالو کیے ہیں ان سبھی لوگوں کو بیسٹ کام نائے ان کے ساتھ میری ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی تو دوستوں میں آپ لوگوں سے یہی صرف کہنا چاہتا ہوں یہی میری گزارش ہے کہ کسی پر بینہ وجہ شک نہ کریں اور کسی سے آپ ہنڈر پرسنٹ یہ امید نہ کریں کہ آپ کے لئے سب کچھ وہ ہی کرے گا جیسے آپ نے پائجاما پہنا سکھا نا تو اس کا جاربن تو آپ ہی نے باندھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ پائجام میں بھی آپ کو کوئی اور ہی پہنائے گا اور اس کا جاربن اس کے بیٹ بھی آپ کو کوئی اور ہی باندھ کر دے گا ایسا نہیں ہے دنیا میں نہیں ہوتا ایسا صرف اشارہ بتایا جاتا ہے اشارہ آپ سیکھئے آپ سمجھئے آپ فولو کیجئے باقی کا کام ہم کریں گے ہم نے ان لوگوں کے لئے بھی چھوٹی سے چھوٹی ماترہ میں چائے ایویلیبل کرا دیا جن کے پاس ماتر اونلی دس ہزار روپے تھے ان کو بھی ہم نے سکھٹی کے جتک مال ان کے گھر پر پرویڈ کرا دیا پہنچا دیا ہے اور آگا بھی پہنچاتے رہیں گے تو دوستوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ یدی دل سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو بینا نیگیٹیویٹی ڈھونڈے بینا وہم کیے دوسرے پر بھروسہ کر کر ریسپیکٹ کر کے آپ اپنا کام شروع کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے آپ ایسے ہی پریشان رہو گے تو دنیا میں مجھ سے کسی نے ایک بات کہی تھی یہ بات میں آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یا تو دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ہیں دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو آپ کی قابلیت اتنی ہو کہ آپ کسی کو اپنا بنا لو یا تو آپ کی قابلیت آپ کی ایبیلیٹی اتنی ہو کہ آپ کسی کو اپنا بنا لو اور اگر یہ ایبیلیٹی آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کے بن جاؤ اگر آپ کی وہ ایبیلیٹی نہیں ہے وہ قابلیت نہیں ہے تو آپ اس کے بن جاؤ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جناہ آسان ہو جائے گا آپ کہیں پر بھی ہو All India میں دنیا میں کسی بھی کونے پر ہو آپ آرام سے جیو گے لیکن آپ کسی کو اپنا نہیں بناو گے کسی پر بروسان نہیں کرو گے تو ہمیں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ خوش رہو گے سیٹسفائر رہو گے اس لئے بیچ جگہ کر ہماری ہیلپ لیجئے کام شروع کیجئے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں وہاں ہم آپ کے کام آئیں گے ہمیشہ آئیں گے ابھی ہم تین دسمبر کو ممبئی میں آ رہے ہیں ایک چائے کا بزنس ٹریننگ پروگرام کرنے کے لئے جہاں پر آپ سب کے لئے ہم سیمپلز بھی لے کر رہے ہیں آپ کو اے ٹو ز انفورمیشن دینے کے لئے آ رہے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ کو چائے بزنس کی باریکی سے گہرائی سے جانکاری بھی دینے کے لئے آ رہے ہیں ممبئی بھائکولا کے اندر تین دسمبر کو صبح بارہ بجے ہمارا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور پانچ بجے تک ختم ہو جائے گا تین دسمبر یاد رکھیں اس کے علاوہ پانچ دسمبر کو ہم لوگ دلی کے پہڑ گنج ایریا میں آ رہے ہیں یہ بھی پروگرام بارہ بجے سے لے کے پانچ بجے تک چلے گا یہاں پر بھی آپ کو اے ٹو ز انفورمیشن دی جائے گی تو دوستو آپ اس بات کو یاد رکھیں کی آپ اس لائک بن جائے کہ آپ پر کوئی بھروسہ کریں نہیں تو آپ دوسرے پر بھروسہ کریں اوکے دوستو اور دوستو ایک بات اور بتا دیتا ہوں اب قریب تین چار مہینے کے لئے فیکٹری بند ہوگی آسام جانے کا کوئی ٹور نہیں ہے نہیں وہاں جانے کا کسی کو بھی کوئی فائدہ ہے اب آپ کا چائے بروکر سے ملے گی یا اسٹوکش سے ملے گی تو اب ہم جائیں گے آسام ٹوینٹی نائن مارچ کو ہمارا جو نیکس ٹور ہے آسام کا وہ ہوگا ٹوینٹی نائن مارچ اوکے اس سے پہلے بیس دسمبر کو ہم لوگ ناگپور میں آئیں گے اس کے بعد بائیس دسمبر کو ہم لوگ امدہ باد میں آئیں گے اوکے دوستو یہ ہمارے ابھی آس پاس کے ٹور ہیں تو جو لوگ اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں حصہ لینا چاہتے ہیں پارٹیسیپیٹر لینا چاہتے ہیں وہ ان میں پارٹیسیپیٹ کریں موسٹ ویلکم ان کا ہم لوگ کرتے ہیں اور دوستو جیسے کہ میرا آپ کو معلوم ہے میرا واتس اپ نمبر جس پر آپ میرے کو میسیج بھیج سکتے ہیں انکواری کر سکتے ہیں وہ لکھ لیجئے آپ اس پر اپنے میسیجز انکواریز بھیجئے 9760 11 13 362 ایک بار اور بول رہا ہوں 97 60 11 33 62 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اور موبائل نمبر بھی ہے اوکی تو دوستو اسی کے ساتھ بولتا ہوں جو لوگ کام کر رہے ہیں love you all of you